دوستو ویسے تو یہ مانا جاتا ہے کہ ہماری اس پوری دنیا میں جتنے بھی ایسے حکمران یعنی کہ راجہ مہاراجہ بادشاہ سلطان یا پھر کنگ گزرے ہیں کہ جن کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جنگ کے میدان میں گوز رہا ہو یعنی وہ جنگی معاملات میں زیادہ قابلیت رکھتے ہو اور زیادہ سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہو تو ان بادشاہوں کا محبت اور عشق جیسی چیزوں سے دور دور تک کوئی بھی کنیکشن نہیں ہوتا تھا بات کر لیں اب اگر بھارت کے اتحاس کے بارے میں تو بھارت کے اتحاس میں مغل سدنت کے چھڑے بادشاہ یعنی کہ اورنگزیب آلمگیر کا اتحاس ویسے تو بہت زیادہ ببادت رہا ہے اور اکثر اس کو لے کر بباد ہوتا بھی رہتا ہے مگر بادشاہ اورنگزیب آلمگیر سے جھڑی وہ ایک چیز جس پر سبھی لوگ ایگری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگی معاملات میں یعنی کہ جنگ کے میدان میں کوئی بھی اس انسان کا سانی نہیں ہوا کرتا تھا ویسے تو مغل سدنت میں بہت سارے بیوکوب بادشاہ بھی آئے تھے اور اکبر جیسے اکلمن بادشاہ بھی آئے مگر اب بات کر لی جائے بیٹلفیل یعنی کہ جنگ کی میدان کی تو پھر پورے ہی مغل اتحاس میں دو ہی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنگ کے میدان میں اترنے کو ہی جیت کی گارنٹی سمجھا جاتا تھا اس میں سے پہلا نام تو زہیر الدین محمد بابر یعنی کہ فاؤنڈر آب مغل ایمپائر جبکہ دوسرا نام بادشاہ اور انزیب آلمگیر کا ہے مگر دوستو اب انٹریسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ہماری اس پوری دنیا کے طاقتور سینہ پتیوں سے اُڑٹ بادشاہ اور انزیب آلمگیر کی زندگی میں عشق اور محبت سے جڑا ایک بڑا ہی دلچسپ اور حیران کر دینے والا قصہ ملتا ہے جس قصہ کو خود انڈیا کے فرسٹ ایجوکیشن منسٹر یعنی کہ پہلے شکشہ منتری مولانا ابوالکالم آزاد نے اپنی مشہور کتاب گوبار خاتر میں بھی منشن کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب بھارت پر مغل بادشاہ شاہ جاکہ راج ہوا کرتا تھا اور ان کے بیٹے یعنی اورمزیب آلمگیر کی عمر لگوہ 35 سال کے قریب تھی اورمزیب آلمگیر کو جب دوبارہ سے دگن کا گورنر بنا کر دگن کی طرف بھیجا گیا تو وہ برحانپور کے راستتے گزرے یاد رہیں کہ یہ آج کے دور میں برحانپور دراصل مدر پردر اسٹیٹ میں تابتی ندی کے کنارے پر موجود ہے اس خاص شہر میں اورمزیب آلمگیر کی ایک موسیر رہا کرتی تھی کہ جن کا نام سوہلہ بانو ہوا کرتا تھا اور ان کے شوہر کا نام میر خلیل خانہ زمان ہوا کرتا تھا بیسے تو اورمزیب آلمگیر کے برحانپور پہنچنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی موسیر سے ملاقات کرنا تھا مگر اس ملاقات میں اورمزیب آلمگیر کی دل کی دنیا کو ہی بدل کر رکھ دیا تھا گوبارے خاطر میں لکھا ہوا ہے کہ عالمزیب آلمگیر یعنی اس دور کے مغل شہزادیں ایک دن برحانپور کے زینباد کے ایک بگیچے جس کا نام آہو خانہ ہے اس میں ٹھیل رہے تھے تب ہی ان کی موسیبیں اپنی کچھ داسیوں کے ساتھ وہاں پر ٹھیل نے آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ جتنی بھی داسییں آئیں تھی ان میں سے ایک داسی ایسی بھی تھی یہ جس کا جادوی گائے کی اداؤں اور خوبصورتی میں کوئی جواب نہیں تھا سیر کرتے ہوئے جب یہ ساری داسیاں ان کی موسیب کے ساتھ ایک پیڑ کے نیچے سے گزریں جس پیڑ کے اوپر عام لگے ہوئے تھے تب ہی اس خاص داسی نے نہ تو شہزادی کی موجودگی کا کوئی لحاظ رکا اور نہ ہی موسیب کی موجودگی کا بلکہ ایک دم سے بے باگ انداز میں وہ داسی اچھلی اور اچھل کر ایک ایسے فل کو توڑ لیا کہ جو کافی زیادہ اونچی ٹہنی پر لگا ہوا تھا مگر اس داسی کی یہ حرکت اس شہزادی کی موسی کو بلکل بھی پسند نہیں آئی شہزادی کی موسی نے اس داسی کی ڈائٹ لگائی مگر پھر اس داسی نے بھی عورمزیب عالمگیر کی طرف پلٹ کر ایک گسے والی اور بڑی ہی ٹیڑی نظر سے دیکھا اور وہ آگے بڑھ گئی بس اس داسی کی یہ ٹیڑی نظر اتنی زیادہ اثر دار تھی کہ اس نے شہزادے کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیا اور شہزادے بے چین ہو گئے مولانا ابول کالم آزاد کے علاوہ بھی بہت سارے اتحاسکار اور رائٹرز نے بھی عورمزیب عالمگیر کی زندگی کے اس مشہور قصے کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے اس کے علاوہ بادشاہ عورمزیب عالمگیر کی جیونی لکھنے والے حمید الدین خان نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھائے ہاں وہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس قصے کو ذرا تھوڑا الگ طریقے سے بیان کیا تھا مگر کل ملا کر ان کا یہ قصہ سیم ہی نکلتا ہے بادشاہ عورمزیب عالمگیر نے اس خاص داسی سے بے انتہا پیار گیا تھا جس داسی کو اتحاسک کتابوں میں ہیرہ بائی کے نام سے جانا جاتا ہے مشہور اتحاسکار جدونات سرکار نے تو یہاں تک یہ لکھا ہے کہ عورمزیب عالمگیر کے ایک لوتے پیار کا نام یعنی محبت کا نام ہیرہ بائی تھا دراصل دوستو اتحاسکار بتاتے ہیں کہ یہ جو ہیرہ بائی تھی دراصل یہ جنو ہی سے ایک کشمیری ہندو تھی جن کو ان کے ماں باپ نے بیچ دیا تھا اور بعد میں یہ بکتی بکاتی ہی مشہور مغل بادشاہ یعنی عورمزیب عالمگیر کی موسی کے گھر پہنچی جہاں پر ایک داسی بن کر زندگی گزارا کرتی تھی بعد میں بادشاہ عورمزیب عالمگیر کی طرف سے ہیرہ بائی کو زندگی محل کا نام دیا گیا تھا مگر بادشاہ عورمزیب عالمگیر کے لیے بدکسکمتی کی بات تو یہ تھی کہ زندگی محل یعنی ہیرہ بائی اگلے ہی کچھ مہینوں کے بعد بڑے ہی کم عمر میں ختم ہو گئی تھی مگر دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کی طرف سے شہزاد عورمزیب عالمگیر کو بران پر نہیں بلکہ دکن کا گورنر بنا کر عورمزیب عالمگیر نے جب ہیرہ بائی کی وجہ سے ایک لمبا وقت بران پر میں گزارا تو بار بار بادشاہ شاہ جہاں کی طرف سے یہ آرڈر آنا شروع ہو گیا تھا اور بار بار ہر آرڈر میں یہ کہنا بھی شروع ہو گیا تھا کہ تم جل سے جل عورمزیب عالمگیر آؤ بادشاہ شاہ جہاں کی طرف سے بار بار یہ آرڈر آنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ عورمزیب عالمگیر کے ہی بھائی یعنی دارہ شکو کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی اور اس نے بار بار بادشاہ شاہ جہاں کے کان بھرنا شروع کر دیئے تھے اور یہ ٹون ماننا شروع کر دیا تھا کہ یہ انسان ہمارے علاقوں کی کیا حفاظت کرے گا جبکہ وہ خود ہی ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اور دارہ شکو کی طرف سے یہ سب کچھ اس لیے بھی کہا گیا تھا کیونکہ دارہ شکو اور بادشاہ اور عورمزیب عالمگیر کی دشمنی اتحاز میں کسی سے بھی چھپی نہیں ہے کہیں آپ بابستو نہیں جا رہے یقین مانی ویڈیو پسند آنے پر میں صرف محنت درکار ہوتی ہے بلکہ اپنے دو سطر کی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی خوصلہ افضائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارا اس یوڈیو پسند تب تک کے لیے خدا حافظ